ڈیئر پیوز اسلام علیکم جو ہیں جو سلسلہ ہم نے ختم کیا تھا وہ اسے سٹارٹ کرتے ہیں انفلیشن ریٹ کی بمائش پاکستان میں کس طرح کی جاتی ہے کبھی تک میں نے سی پی آئی اس پی آئی ڈبلی پی آئی کی بارے میں جو ہیں وہ کیا اور ایک پارٹ میں میں نے جو ہیں وہ ایک ڈیٹا جو ہیں کیلکریٹ کر کے بتا ہے آج جو ہے اس کا جو میں نے چوتھا جو مہیر ہے اس پہ جو ہیں بات کرتے ہیں اور یہ ہے جی ڈی پی ڈی فیلیٹر جی ڈی پی ڈی فیلیٹر پرائی میریلی جو ہے نا وہ یہ کسی اور پرپس کے لیے لیکن اس سے انفلیشن بھی کلکریٹ کر لیتے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ جی ڈی پی ڈی فیلیٹر سے جو انفلیشن کلکریٹ کرتی ہیں وہ زیادہ ریلائیبل ہے زیادہ کامپریینسیب ہے کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ سی پی آئی میں تو سرپ سکس ہنڈڈ کمارڈریٹیز جو ساتھ کامنگ مہن کے لیے جس طرح مارکیٹ میں جاتے ہیں تو چاول خریدتے ہیں تو بہت چاول کی ایک بوری سے آپ نکال کے کہتے ہیں کہ وہ کہ جی جب میں دین یا ندین آپ فیصلہ کر لیتی ہیں اور اچھے لگتے ہیں تو فیصلہ کر لیتی ہیں نہیں تو وہ کہتے ہیں خریدنے کا ادر وز وہ کہتے ہیں کے میں نہیں لینے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تھوڑے سے جو جو چاول لیاں ہیں وہ ریپریزنٹ کرتی ہیں پوری بوری میں اس کیا جاتا ہے کہ یہ اسی طرح کہ جو ہیں چابل ہوں گے اسی طرح سمپلنگ بھی جو ہیں ہم جو ہیں پورے ملک کے اندر جو ہیں وہ آہ ہر چیز کی جو ہیں اتنی جو ہیں وہ کاسپ پڑی آتی ہے ٹائم لگتا ہے بہت ساری اور بھی ایشیوز ہوتی ہیں زیادہ لیکن سمپل جو ہیں مین پاپولیشن جو ہیں جو ہے جو بھی چیز ہے اس کا جو ہے وہ اسی کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے اور کرینے کیاس ہے کہ وہ اس کی ہی نمائنگی کرتی ہے اسی طرح کی وہ چیز ہوگی تو اسی طرح جو ہیں آپ کا یہاں پہ بھی سی پی آئی میں تو ساری چیزیں جو ہے میں نے کہا ہے وہ سکس انڈرڈ چیزیں جو ہے سی پی آئی میں شامل کرتے ہیں فیفٹی ون جو ہیں سینشل گوڈز جو ہیں نا سینسیٹی پرائس میں اور فور انڈرڈ ون سکس میں رکھا لیا جو ہے وہ ڈبلیو پی آئی میں جو ہیں شامل کر ساری نہیں کر سکتے تو اس بیس میں لیکن جی ڈی پی ڈیفلیٹر سے جب انفلیشن ہوں کلیفلیٹ کرتی ہیں تو اسے زیادہ ریلائیبل ہوتا ہے ریزن یہ ہے کہ اس میں آل ڈا گوڈز جی ڈی پی کیا ہے یہ سمجھیں اس سے پہلے جی ڈی پی کا مطلب ہے گراس اس کی ابریویشن سٹینڈ فور گراس ڈومیسٹک پروڈیکٹ جی ڈی پی سے مراد یہ ہے کسی ایک ملک کے اندر ایک خاص عرصہ وقت میں جو ہیں جتنی بھی اشیاء و خدمات اس کی جگریافیہی حدود کے اندر جو ہیں وہ آہ آہ تیار کی جاتی ہیں یہ جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ان کی مارکیٹ ویلیوز مارکیٹ میں قیمت کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس ملک کی جی ڈی پی ہے یعنی مگر دیکھیں کچھ اگری کلچر پروڈٹس ہیں اچھا جی یہ گندم ہے مکی ہے جوار ہے بازرہ ہے یہ ساری اس کی اس مارکیٹ میں اس وقت جو ہیں قیمت کیا تھی یہ جا کے سٹیٹسیشن جو ہیں وہ آہ کلیکٹ کرتی ہیں اسی طرح انڈسٹریل پروڈیکٹ سے اہباشی مشینیں کتنی تھی کاریں کتنی موٹسیکل سائیکل جو ہیں اور جو چیزیں لائٹس جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں کتنی ہیں وہ آر ایک کی جو ہے ویلیو کلپلیٹ کر کے وہ جمع کرتے ہیں اسی طرح آہ سرویسی سیکٹر کی جو ہیں وہ اس کی کتنی انکم ہے جی اچھا بینکنگ ہے دوسری ہے جو اندر جو ہیں اور ٹائم پیریڈ وہاں پہ ہوتا ہے وہ ایک سال ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں تقریبا آر ملک کا جو فائننچل یہ جو ہیں وہ ڈپرنٹ ہے پاکستان کا فائننچل یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ فس جولا اسے جو ہیں تیس جون تک جو ہیں فس جولا اسے سٹارٹ ہوتا ہے تیس جون کو جو ہیں آدھا یعنی ایک کا اسی لیے ہم کہتے ہیں ٹو تھازر ٹونٹی ون اور ٹونٹی ٹو کا یہ بجٹ ہے یہ ٹونٹی ٹو اور ٹونٹی تھری کا ہمارا بجٹ آم گھنگے چونکہ فائننچل یہ جو ہمارا چاہی ہے وہ کیلنڈر یہ نہیں ہے تو یہ ایک چیز جو ہیں وہ ذہن میں رکھے تو جی ڈی پی کیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک سال کے دوران جتنی شیاہ خدماتیں ان کی مارکٹ کے جو ہیں وہ یہ فیکٹر کاسٹ پہ بھی ہوتی ہے لیکن ہم مارکٹ کی چونکہ انفلیشن کی بات کر رہے ہیں فیکٹر کاسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں اس پہ جو ہے خرچہ ان کا کیا ہے مارکٹ پرائسیز اور فیکٹر کاسٹ کا یہ فرق ہے کہ مارکٹ پرائسیز میں ٹیکس شامل ہوتی ہیں سبسیڈی شامل نہیں ہوتی اور فیکٹر کاسٹ کی بات کرتی ہیں تو سبسیڈی یہ ایک لمبی بہت آنی ہے کانو میں سمجھتے ہیں تو یہ جو ہیں میں جو کہ کامن مین کے لیے کہا رہا ہوں ساتھ وہ کانو میں سمجھ جائیں گے تو یہ جو بھی ہے تو یہ بسیکلی جی ڈی پی جو ہے نا یہ فور سیکٹر ہماری کانو کی چار سیکٹرز ہوتی ہیں ٹو ٹری فور ٹو میں جو ہیں آہ سی پلاس آئی کنزیومر ہوتی ہیں انویسٹرز ہوتی ہیں دو دو لوگ ہوتی ہیں جو کنزیوم کر رہا ہوتی ہیں انویسمنٹ آم لوگ جو ہیں اگر اس میں گورنمنٹ شامل ہوتی ہے تری سیکٹر ہو جاتی ہیں سی پلاس آئی پلاس جی سے کہتی ہیں یہ ایڈنٹیٹی انڈیکشنل انکم کی اور اگر فارن سیکٹر جو ہیں اگر ٹریٹ کی بات کرتے ہیں چیزیں ہم باہر بھیتی ہیں کچھ باہر سے مقباتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں فور سیکٹری ہے لیکن جی ڈی پی میں فور سیکٹری کانوی کو کنزیڈر نہیں کرتی یہ تھری سیکٹری کانوی ہوتی ہے سی پلاس آئی پلاس جی تو یہ مارکٹ پرائس جتنے بھی ہے جی ڈی پی آہ کتنی ہے آہ اس ملک کی جو ہے جو ہیں وہ کی جاتی ہے اب یہ کی جاتی ہے ہے وہ آہ 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 جو کی جاتی ہے تو اس کو لیکن ہم جو بات کر رہی ہیں وہ جی ڈی پی ڈی فیلیٹر کی ہے تو جی ڈی پی ڈی فیلیٹر کیا ہے جی جب مارکٹ پرائس میں جو ہیں آپ جی ڈی پی کو گراس ڈومیسٹرک پرائیٹ کو جب میر کرتی ہیں تو اس میں جو جو قیمتیں ہیں این ممکن ہے کہ پاکستان سپوس ٹو تھوزنڈ آہ جو ہیں آہ ٹونٹی وان اور ٹونٹی ٹو میں جتنی بھی وہاں پہ اشیاء خدمات اتنی ہی رہی ہوں لیکن جب اتنی ہی رہیں گی عبادی بڑے گی ڈیمانڈ بڑے گی تو ان کی قیمتیں ڈبل ہو گئیں گی تو جب ڈبل ہوں گی تو جب ہم نے یہ کہا ہے کہ جتنی اشیاء ان کی خدمات ہیں یعنی مقدار اسے ہم کیوں کہتے ہیں اور ان کی جو موجودہ قیمتیں ہیں جسے پرائیس کہتے ہیں کیوں انٹو پی کریں گے تو یہ بیسکلی کیا ہے یہ جی ڈی بی آئے گی پی انٹو کیوں اور کیوں انٹو پی یہ کیا آئے گی جی ڈی بی آئے گی لیکن این ممکن ہے کہ گوڈز ان سرویسز ان کا سائز ہجم اتنا ہی ہو نمبر اتنا ہی ہو لیکن قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی جی ڈی بی ڈبل شو ہو رہی ہو تو اکانو پس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈبل شو ہو رہی ہیں this is not economic development یہ جی ڈی بی جینون نہیں ہے یہ صرف کیمتوں میں اضاف ہے کہ وہ ایسے جو ہیں ہماری جو ہیں وہ جی ڈی بی ڈبل ہو گئی ہے تو اب کیمتوں کے اثر کو ضائع ضائع کرنے کے لیے to یک آؤٹ ڈا آہ دا آہ دا پرائیس ویٹ ٹھیک ہے پرائیس انکریز اس کو آہ ختم کرنے کے لیے وہ یہ کہتی ہے کہ آہ ہمیں جی ڈی بی ٹی فی لیٹر کا جو ہیں سارا لینا چاہیے جی ڈی بی ٹی فی لیٹر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس شیہ ہے اور nonsense quantity سے جو multiply کہہتے ہیں یہ وہ آپ کی Repe пример بیس پرائس چرز ہے جو ہوں وہ multiply کرا کے تو اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں ڈی بی جہ ڈگ پییاس جو ڈی فی لیٹر ہے یہ اس اکل ٹو اس کا فارمولا ہے آہ ڈا مینال ڈی ڈی بی ڈی لی بی ڈی وی ٹی آہ ا rename ڈی ریل ڈی ڈی دی پی آہ ڈی 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 بیٹ ڈی ٹی ٹی کmp個 مڈفیر ہے جو ہی پرائیس چینج کو اڈجسٹ کر کے جو ہے جی ڈی پی حاصل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی ڈی پی ڈی فلیٹر تو اسی طرح ہم جو ہیں ایک ہوتی ہے نامینل ایک نامیس میں دو چیزیں جہیں یہ ذہن ہے نامینل اور ریل نامینل میں پرائیس کا افیکٹ ہوتا ہے جو اور ریل میں پرائیس کے افیکٹ کو جو ہیں اس کے اثر کو ضائع کر دیتی ہیں تو جو آتا ہے اسی ہم کہتے ہیں ریل ہے ٹھیک ہے یعنی یوں سمجھیں کہ آپ جی ڈی پی ڈی فلیٹر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گوٹس اینڈ سرویسز میں کتنا ضعفہ ہوا ہے نہ کہ قیمت میں جو ہے وہ اس کے اثر کو جو ہیں مزائل کر کے دیکھتے ہیں کہ ہاں جی مثلا پاکستان میں اگر بیسنس آر کی نسبتی سال زیادہ کاریں زیادہ ٹریکٹر زیادہ واشی مشینز زیادہ سائیکلز زیادہ ٹیوب لائٹس یہ اگر جو ہیں وہ زیادہ بینکس کھلتی ہیں زیادہ سکول کھلتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملٹیپلائی کریں گے تو وہ اس کا مطلب ہے اکنامک ڈیولیمنٹ آئی ہے یہ گروت جی ڈی پی ہماری بڑی ہے اور اگر اس کی مقدار میں یعنی جی ڈی پی ڈیفلیٹر میں مقدار جو ہیں وہ میٹر کرتی ہے نہ سکتے تو کس طرح ہم جب مارکٹ پرائسیز میں کر رہے ہیں تو اس اثر کو کس طرح زائل کرتے ہیں جی ڈی بی ڈیفلیٹر کے تھوہو کہتے ہیں یہ ایکچولی ہو سکتے ہیں ویسے ہماری جی ڈی بی گروت ریٹ وہ آن دا بیس ساب کرنٹ پرائسیز وہ بہت زیادہ شو ہو رہی ہو لیکن ایکچول پوزیشن یہ نہیں ہوگی ایکچول یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک بندہ جو ہیں وہ کچھ جو کھلاڑی ہیں جس طرح ایسی میڈیسن یوز کر کے تو وہ وہ ایکچولی ان کی پرپارمس نہیں ہوتی اسی لیے جو ہے ڈوب ٹیسٹ اور مغارک کراتے ہیں اسی طرح ایکانومی کا بھی کہتے ہیں کہ یہ جینور نہیں ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آہ کس طرح جو ہیں وہ کلپلیٹ کرتی ہے فیک سا ڈیٹا جو ہیں فیک سے مراد آہ یعنی فرضی فرضی زیوم کرتی ہیں اور وہ ڈیٹا لے کے تو اس سے ہم جو ہیں وہ دیکھتے ہیں تو میرا خلال ہے آپ میرا چینل سبسکرائب ہی کریں گے تو میں یہ دیکھ لے ذرا آہ کس طرح آہ ایک ڈیٹا ہے اور کس طرح یہ جو ہیں اس میں آہ ہم آہ کلپلیٹ کرتے ہیں انفلیشن ریٹ اور ریال جی ڈی پی اور نومینل جی ڈی پی اس میں فرق کیا ہے اور پرائس کا اثر کس طرح جو ہیں وہ ضائل کرتی ہیں تو میں ذرا آپ کو یہ ڈیٹا ہے یہ ڈیٹی پی کیا ہے سی پلس آئی پلس زی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹی پی ڈیٹیٹر کیا یہ میں نے بتا دیا نومینل کیا ہوتا ہے نومینل جو کرنٹ مارکٹ پرائسز پہ جو ان این فار ڈیٹی پی گاز ڈیٹی پی گاز ڈمیسٹک پروڈکٹ اس ایکل ٹو سمیشن ویدن بریکٹ کونٹریٹی ان ٹو پرائس کرنٹ پرائسز پہ کرنٹ جو ہیں نا مارکٹ پرائسز پہ جو ہیں یہ جو ہیں کونٹریٹی کو جتنی بھی ملک کے اندر مقدار ہے میں نے کھایا کارے ہیں آہ جیپیں بسیں گنم ہے مکہی ہے جو اس کی قیمتیں مارکٹ میں ہوں گی وہ مقدار ساری ہے یہ اس کے ساتھ یہ ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ آئے گا یہ میں ذرا ایک بار سارا جو ہیں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ جو ہیں یہ فوکس کا یہ جو ہیں ریل جی ڈی بی کیا ہے ریل آر جی ڈی بی اس کے لیے ایک ملک کے اندر ایک عرصہ وقت میں ایک سال کے دوران جو جتنی بھی کونٹریٹی ہے جو کرنٹ کونٹریٹی آج یعنی دوزار اکیس بائیس جو ہیں وہ کرنٹ نہیں ہوگا بائیس تیس جو ہیں جو آج یعنی جو فیننشل یئرہ پاکستان کا اس میں جو ہیں جتنی بھی جو ہیں شیاطہ اتیار ہوئی ہیں ان کو ملٹیپلائی کریں گے جو بیس یئر ہے بیس یئر کے ہے کہ پرائسز آپ بیس یئر یہ جی یہ دیکھیں پرائسز آپ بیس یئر پی اس سے ملٹیپلائی کریں گے یعنی اپنی اس سال کی کیمٹوں سے نہیں کریں گے بلکہ بیس یئر کی کیمٹوں کیوں کریں گے یہ ہم نے پیمانہ لیا ہوا ہے یہ سٹینڈر لیا ہوا ہے یہ اسی طرح کے لٹر جیسے ہوتا ہے اس کے ساتھ پر مائش کرتے ہیں جو اگر ہم کہتے ہیں کام ہے یہ سٹینڈر ہے تو یہ اس سے جو ہیں ملٹیپلائی کریں گے جو موجودہ ہے اسی کی جو مقدار ہے جتنی اشیاء خدمات ہیں ان کی موجودہ کیمٹوں سے کریں گے تو وہ نامینل ہوگا ٹھیک ہے اور اگر موجودہ جو ہیں وہ پیداوار جو ہیں جو اشیاء خدمات ہیں ان کو اگر بیس یئر جو پچھلے سال سے یا اس سے پچھلے جو بھی بیس یئر کوئی ضروری نہیں ہے پچھلے سال لیکن ہم ایک سال ہی لیتے ہیں اگر دس سال پہلے کی کیمٹوں سے لیتے ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں میں نے ابھی آپ بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ جو ہیں یہ کیا یہ بتاتے ہیں کہ یہ کتنی اس کے مقابلے میں تبدیلی آئی ہے تو یہ جی ڈی پی ٹی ڈی فیلیٹر بھی یہی بیسیکلی یہ بتاتا ہے تو یہ جو کیا ہوگی آر جی ڈی ہوگی کسی بھی سال کی اب میں لیتا ہوں یہاں پہ یہ میں نے فرز کیا یئر ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان ایک سال ہے یہ فائننشل یئر ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا فائننشل یئر کیا ہوتا ہے ہمارا جو ہیں وہ تیس فرس جولائی سے تھرڈی یا جون تک ایک سال جو ہیں وہ ہوتا ہے یہ دوسری سائیڈ پہ جو ہیں یہ ٹو تھوزن ٹوئنٹی آہ جو ہے وان ٹوئنٹی ٹو ہے ٹھیک ہے بیس اکیس ہیں اور یہ اکیس بائیس ہے ٹھیک ہے یہ دو سال چیز لیے گئے میں فرز کیا ہے کہ ایک ملک کے اندر جو ہیں ہمارے ملک میں صرف دو چیزیں زارسی بات ہے یہ اتنی ملک کے اندر لاکھوں ہزاروں چیزیں تیار ہوتی ہیں ایک سال کے دورا یہ میں نے لیا ہے کہ شوگر ہے اور اس کی جو ہیں کیجی میں ہے اور یہ تی ہے یہ کیجی میں ہے اس کی یہ کیوف میز کوانٹیٹی مقدار جو ہیں کتنی ہے فرس بھیا چھوٹے سر کائلیگریشن کے لیے یہ اس کی پرائس ہے یہ کوانٹیٹی انٹو پی پی انٹو کیو JOP جو ہیں کریں گے تو یہ اس کی نامینل جیری ہے دیکھے پچاس کو دس روپے چینی دس کلو ہے اور پچاس روپے جو ہیں کیجی تھی اور یہ پانچ سو روپے جو ہیں وہ اس کی مالیت آئی ہے اور ٹی کی کیا تھی دو کے جی اور پانچ سو تھی یہ ایک ہزار آئی ہے جب ہم نے ان کو جمع کیا پیفٹی جو ہیں یہ کہہ نامینل جی ڈی پی ہے چیت موجودہ کینٹو کو دوزار بیس اکیس کی جو ہیں اس سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ اب فرض کرتی ہیں کہ یہ دوسرے میں جاتی ہیں اب یہ ٹو تھوزنڈ یہ جو سال ہے یہ ٹو تھوزنڈ آہ ٹوٹی ٹوٹی ٹو اس میں اس کی جو آہ جو مقدار تھی دس دس کے جی ہی رہتی ہے یعنی آہ شگر دس کے جی ہی ہے اور جو ہیں آپ کی جو ہیں ٹی دو کے جی ہی رہتی ہے دیکن پدوار کم ہونے کے وہ ایسے یہ ساری اتنی ہی رہنے کے وہ ایسے ہیں اس کی قیمتیں جو ہیں دوزار بیس اور جو جو ساری اکیس اور بائیس میں کتنی ہو گئی ہے قیمتیں یہ پچاس سے بڑھ کے قیمت کتنی تھی پچاس سے بڑھ کے سو ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور اس کی جو جو ٹی کی تھی چائے کی جو تھی پچاس سے بڑھ کے کتنی ہے ہزار کیجی ہو گئی ہے تو اب اگر اس سال کا جو ہیں نامینل جی ڈی پی اگر دیکھتی ہیں نامینل جی ڈی پی کے ساب سے اب کے کیا ہم نے اصول کہا ہے کہ اس 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 سال کی قیمت اور اس کی مقدار کو ملٹی برا یہ دس ضربے یہ سو ہزار آ گیا اور اس کی جو ہیں مقدار ضربے جو ہیں وہ اس کی قیمت اس سال کی یہ دیکھیں کتنی آگئی ہے دوزار آزار جمع دوزار تین زار اس کی کیا ہے نامینل جی ڈی پی ہے اس سال کی کتنی تھی نامینل جی ڈی پی دوزار بیس اکیس پچھتے سال کی پندرہ سو تھی اور یہ کتنی ہو گئی ہے تین زار ہو گئی ہے لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں جو خام داخلی پدوار جیسے کہتے ہیں جی ڈی پی ڈبل ہو گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا اکانومس کہتے ہیں کہ یہ جینور جو ہیں وہ چیز نہیں ہے اس میں صرف اس لیے بڑی ہے دیکھیں مقدار کتنی ہے دس ہی ہے یہ کتنی ہے قیمت آہ ساری کونٹیٹی کتنی ہے اس کی چینی دس کلو ہی ہے اور ٹی جو ہیں دو کلو ہی ہے صرف یہ اس ویسے ہوا ہے کہ اس کی قیمتیں پہلے پچاس تھی اب اس کی سو ہو گئی ہے اور پانچ سو تھی قیمتیں ڈبل ہونے کی وہ ایسے ہماری جی ڈی بی ڈبل ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اکانومس کہتے ہیں کہ وہ اکانومس اس میں رول کس کا ہے قیمت کا ہے وہ کہتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قیمت کا اثر جو ہیں اس الیمنٹ کو قیمت کا اثر جہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو وہ کہتے ہیں یہ بیس یہ رہے تو اس میں تبدیلی کتنی آئی ہے وہ ہم نے شو کرنی ہے اور اس میں قیمت کا اثر جہاں تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو ہم نے بیس یہ جہاں پرائیس جہاں یہ سٹینڈر لینا ہے اور یہ جہاں آپ کی یہ کیا ہے یہ جو پرائیسی سے ان کو نہیں کرنا بلکہ ہم نے جو دوزار بیس جو اکیس کی جو قیمتیں تھی ہو لینی ہے اور بائیس اکیس اور بائیس کی جہاں جو مقدار جہاں اس کو ضرب دینی ہے یہ دیکھیں یہ سرخ لائن سے یہ میں نے شو کیا ہوئے یعنی دوزار اکیس بائیس کی مقدار جو تھی جو کہ دس اور دو وہ وہی ہے لیکن قیمت 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 یہ کونسی یہ آپ کی بیس اکیس کو دوزار بیس اور اکیس کو ہم نے کیا کہا ہے پیس اکیس جہاں وہ کہا ہے ناٹ سے جہاں ظاہر کرتی ہیں تو اس کو ضرب دیں گے تو پچاس کے کتنا آ جاگا یہ یہاں پہ لکھتی ہیں پانچ سو اسی طرح اسی طرح یہ جو ہے نا یہاں پہ اسی جو آ جو دوزار اکیس بائیس کی ہے اور یہ جو ہیں بیس ایر کی پرائیس پانچ سو ہے یہ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو کتنا آئے گا ایک ہزار تو پانچ سو ایک ہزار پندرہ سو تو ریل جی ڈی بی جو ہیں نا بیسیکلی کتنی ہے پندرہ سو ہے ریل جی ڈی بی تین ہزار نہیں ہے یہ یہ جو ہے یہ ریل جی ڈی بی جو ہے وہ یہاں بھی یہ نامینل جی ڈی بی یعنی کوئی بھی جی ڈی بی میں کیمنت کا اثر زائل کرنے کے بعد جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوا چونکہ اس کی مقدار اتنی ہی ہے صرف کیمنت بڑھنے کے زائل جو ہے نا یہ یہ جی ڈی بی یہ نامینل جی ڈی بی بڑھی ہے ریل جی ڈی بی اس کی پندرہ سو ہی ہے یہاں پہ اگر یہ دیکھیں پین کرنٹ ایر کی جو ہیں جی ڈی بی اتنی ہوگی جتنی نامینل جی ڈی بی یعنی اتنی اگر پندرہ سو ہے یعنی سو کے برابر ہی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اگر اسی کیمنت کو ڈامینل اور ریل جی ڈی پی جو ہیں پیس یہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ برابر ہوتی ہے دیکھیں اسی کیمنت کو اگر یہ دس سو پچاس کو کریں گے یہ وہی آئے گا اور یہ جمع کریں گے اب آگے چلتے ہیں آگے کیا ہے آگے یہ ہے کہ جو 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 ڈی بی گروہ ریٹ کے ٹو جی ڈی بی رو گروہ ریٹ کر کر کے ٹو �ete ہیں ٹھو تاز ہون ٹو ٹونٹی ٹو یہ ہم اس سال کا ہزار اسی بات ہیں یہ بیس ہیر ہے تو نامینل جی ڈی پی ان کرنٹ ہیر ہیر یہ ڈی 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 ڈ یہ 3000 ہے اور یہ کتنی ہے یہ کتنی ہے اس کی کتنی ہے یہ بیسی ہے یہ بیسی ہے رہی ہے اس کی کتنی ہے پندرہ سو اور یہ جو ہیں انٹو انڈر یہ کریں گے تو یہ ہے کہ آئے Can You Undred آئے گا یہ ٹھیک ہے اس کا مدد ہے کہ ایک ہے یہ آئیا ہے یہ ہمڈجھڑ پرسٹ ہیاری دیکھیں ایک ہمڈڈد پرسٹ ہی بنتا ہے نا یہ دیکھیں ایسی ڈبل ہو گئی ہے پندرہ سو سے 3500.00 ہے تو یہ آپ کے پاس یہ آیا اب بھی یہاں اس میں کاریں گے یعنی یہ یہ دیکھیں ن 좋다 یہ دیکھیں نبس تیان maar بتائم میای یہ وہ یہ یہ ایک کہ یہ اس کے برابر ہے یہ REAL GDP car wspól ہے Yeah , 2021需要 ڈھو ڈھیبی ٹانٹی والدک میں سب کطعہ کی بھی ایڈیوار ایسے بے اس کا ٹونٹی ون تو یہ کتنی ہے یہ ریل جی ڈی بی یہ کتنی پندرہ تھی یہ دیکھیں اور یہ کتنی ہے مائنس فٹین انڈر فٹین انڈر 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 کریں گے تو یہ کتنا آ جاگا یہ آپ کے پاس زیرو ہے یعنی زیر ٹرم میں آپ کی یہاں پہ یہ کچھ کوئی کوئی اضافہ نہیں ہوا یہ اس کا مطلب ہے تو یہ آپ نے جو ہیں یہ یہ کتنا ہے وہ زیرو ہے تو جی ڈی بی ڈی فلیٹر کیا ہے تو جی ڈی بی ڈی فلیٹر میں نے کہا ہے اع cast لارے ٹھو ٹو ٹ dir بالاڈ اگر یہ سکت کریں گے تو یہ جو ہیں اس کو کریں گے پندرہ سو اور ٹکسیم پندرہ سو جو ہیں یہ یہ کریں گے تو کتنا آ جائے گا آپ کے پاس انڈر کو ہندرڈ ایسٹڈ اب اگر gdp ڈیبیلیت ٱ ونٹی ٹوون 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 ٹوون् gambling यe دیکھیں گے اس کا یہ ٹون ٹون ٹوہوا derivative वہ us nominal gdp کتنی تھی nominal gdp یہ δیکھیں ७tırot ڈال فائف ڈڈڈڈڈور ittو ڈر congregation ڈ stronger در انچو کرنگے تو یہ کتنا آجائے گا 요 این ٹو ڈر انڈر하겠습니다 یہ بےس نئر cyst ایک یو س quick ہے کتنی ہو گئی دو سو ہو گئی چیز جو سو بھی کی تھی وہ کتنی کی دو سو ہو گئی تو انفلیشن کس طرح نکالتی انفلیشن نکالنے کا یہ یہ جو ہے نا یہ انفلیشن is equal to اب آپ کی جو ہے جو کتنی تھی موجودہ جو ہے وہ جو 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 ہے وہ جی ٹی پی ڈی فیلیٹر ہے جو کہ یہ نے 200-200 ے ٹی ڈی پی ڈی کو کتنا ہے کہ یہ ڈی 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 grapple お ڈڈڈ causing جو گیا ہمڑھوسaw ڈیسی ڈیسیگل true ڈی ڈیفیلیٹر یقachtet کہ شکنی llama station کے ڈی این بیوز bunları ڈیو چیزیر کی بیوز route wat ڈیو چیز جو روز زر نہیں ہے کسی کسی کسپ کسیں من Ż명이 پوچھ سکتے ہیں تو میں ابھی آہ یہ بتانا پسند کروں گا کہ آہ اب اس میں فرق میرا خلا میں نے بتا دی بھی دی ہے آہ ڈیئر آہ آہ یہ یہ تھا جو ہے آج ہم نے سکھا ہے کہ آہ کس طرح جو ہے انفلیشن کی جو ہیں فیمائش کرتی ہیں سی پی آئی ڈبلی پی آئی اس پی آئی اور جی ڈی پی ڈیفلیٹر جو ہیں یہ محیر کرنے کا جو ہے آہ طریقہ بھی سکھا ہے اور یہ بہت ہی امپورڈنٹ ہے اسے نہ صرف جو ہے کہتی ہیں کہ جی ڈی پی جو ہیں وہ ایکچولی جو ہیں اکیقی طور پر کتنا اس میں جو ہیں وہ اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری سائٹ پہ انفلیشن اور یہ اس سے جو ہے جو سی پی آئی ہے ڈبلی پی آئی سے زیادہ ریلائبل ہے چونکہ جتنا یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی آہ سامپل جو ہیں آہ وہ بڑی ہوگی اتنے ہی آئے گی اتنے ہی ریزرٹس جو ہیں وہ پاپولیشن کے جو ہے وہ آہ آہ قریب تار جو ہیں وہ انتائج ہوں گے تو جی ڈی پی میں جو ہیں جس طرح انفلیشن ہم نے کیلکیلیٹ کیا ہے اس میں ایک ملک کے اندر ایک سال کے دوران جتنی بھی اشیاء خدمات ہوتی ہیں اس اس کی ان کی قیمتوں کو جو ہیں وہ مارکٹ پرائسیس پہ ان کو کیلکیلیٹ کیا جاتا ہے تو یہ زیادہ کامپریینسیف کامپیکٹ اور کنکریٹ ہے اس کمپیرٹو سی پی آئی جس میں آپ کے صرف جو ہیں سکس سینڈرٹ جو ہیں کمانڈرٹیز لی جاتی ہیں اور اس پی آئی بے فیفٹی ون اور آہ میرا کالا فور انڈرڈ آہ فور ون آہ فور ون نائن جو ہیں وہ ڈیو پی آئی تو یہ زیادہ جامع ہے زیادہ ریلائبل ہے زیادہ کریبل ہے تو آہ امید ہے آپ اس چیز کو پسند کریں گے سے لائک کریں گے سبسکرائب بھی کریں گے چینل اور دوستو کو بھی بتائیں گے اور آہ آپ اگر کسی ایسا موضوع جو جنرل ٹاپک ہے اس پہ اگر آپ کوئی چاہتے ہیں کہ کوئی آپ میں اس پہ لیکچر دوں تو وہ بھی آپ مجھے بتائیں گے thank you very much سلام علیکم